وحده بتکبر وتصور وتفرد وتغوید بالکمال وحده بتکبیر وتصویر وتفرید وتوہید بالجلال لا شریک اللہ ولا فریق لہو ولا مسیل لہو ولا قفیل لہو ولا نزیل لہو ولا خزیل لہو ولا مخزیل لہو ولا معجد لہو ولا بسل لہو ولا کفل لہو ولا نزل لہو ولا زد لہو ولا ند لہو ولا جد لہو ولا جہد لہو ولا تعب دہو ولا سنة لہو ولا نوم لہو ولا موت لہو وحده لا مقابل لہو ولا مماصل لہو ولا مؤمن لہو وحده لا ولد بلد جلد بلد لہو ولا مولود لہو فی الكائنات سم نشو دون سیدنا و سندنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و ارواحنا بالحق محمدن نبین و رسولن و حبیبن و حبیبن و تکین و رزین بالحق محمدن و منورن و مکررمن و مؤزمن و موقرن و محترمن فی الكائنات ہوا اجمل الخلق و اتقل خلق و اذکل خلق و اعلل خلق و اولل خلق ہوا انورنا بالکمال و اطارنا بالجمال و آسننا بالغسن والکمال حبیبن و قریبن و مبینن و معینن و معینن و جمیلن و نعیمان محمدن عبده و رسوله اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبلوکم بالشرن بان خیر فتنة ثم الینا ترجعون اللہم سلع لا محمد و علا آل محمد و معال محمد و حال محمد و منال محمد اللہم سلع لا حسب جذب قصب نصب حسب محمد اللہم سلع لا عزم بزم جذب لطف عطف قطف محمد اللہم سلع لا ید خد حد جد صد محمد اللہم سلع لا محمد بعلم کل حق و کمال کل حق و جمال کل حق و مال کل حق و کتاب کل حق و بیان کل حق اللہم سلع لا محمد و علا آل محمد علا صفر محمد و عزر محمد و نزر محمد فكر محمد و فقر محمد و عجب محمد و لطف محمد اللہم سلع لا محمد و علا آل محمد و بارک و سلم سمع صل علی نعرہِ تقدیر شانِ محمد و سلم اللہم سلع لا محمد اللہ خان ملتانی اللہ اللہ زلجلال والکرام دی مہربانی اور اللہ دے ہی فضل کرم نال اللہ دی توفیق اور تعیید اللہ دیش گھر وچ اور تواڑی خدمتِ علیہ وچ حاضر عمر دا اے موقع اے فرشت اے مولت اور اے سعادت نصیب ہوئیے علماء کرام پہلے بھی خطابات اور بیانات ارشاد فرما چکے ہیں دعا ہے نیت بھی یہ یونی چاہی دیئے کہ اللہ سادھائے بیٹھنا کچھ سننا سنامنا سنن سنامنا انتدام کرنا اپنی بارگاہِ آلی دے اندر قبول فرمائے اور اس بان نوں ساڑھے واسطے ذریعہِ نجات بنائے ذخیرِ آخرت بنائے ساڑھے واسطے باعثِ مغفرت بنائے اللہ نے مخلوق انسانی نوں پیدا فرما کے ابتدان ایک جوڑے نوں پیدا فرمایا ہے پھر اللہ نے انہوں تھلے اتار دیتا جس وے لے اتر رہاں انہوں اترندہ جس وے لے حکم ملے نال اللہ نے ایک ہور گلوی کی تھی کہ اے کل نہبتو منہا جمعین تُساں دو میں اتر جاؤ جمعین ویسے اکرام واسطے جمع واسطے نہیں او دو ہی ہن تیسرا کوئی نہیں نہیں شیطان پہلے دا اترے ہویا اکرام واسطے جمع دسیگہ بولے اکل نہبتو منہا جمعین ویسے دو مقام تے کالہبتا منہا تصنید دسیگہ ایتھ جمع صرف اکرام اور تعظیم ہی فرمایا اتر جاؤ تو سندوں میں کٹھے اترو تلت پہ 접ت لیکن HEK غلج انجلت رکھت نہیں تُساں آپڑی نسل لیڑا اس میری ہدایت دی پیروی کرے سی فلا خوفن علیہم ولا ہون یہدن یعنی کائنات انسانی نو پہلا سبق دیتا گئے کہ انسانا دی ہدایت دا جدہ بھی انتظام ہوڑنے او میرے ولو ہوڑنے من نیہدن ہدایت دا انتظام ہمیشہ آسمانی ہو سی زمین تو کوئی کاغذ نہیں لکھے جانا یڑیاں زمین تے لکھی ہوئی یا انسانا دیاں اسے انتحری رہا اوہ ہدایت نامہ نہ ہو سی تاہی اللہ فرماندہ ہے کہ اس سلسلہ چلے اور ہر رسول دے نال اللہ نے کتاب بھی نازل آپ فرمائی اور اوہ کتاب بلحق اوہ حق نال بریوی ہون دیاں کیوں اتاری لِيَحْكُمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي مَقْتَلَفُو فِي تاکہ اس کتاب دے ذریعے لوکان دے جھگڑے مٹائے مندے دنیا دے اندر جدہ بھی کوئی مذہبی جھگڑا پیدا ہوئے اس دا حال کیتا جائے اللہ دی کتاب کیونکہ ایک تو اے ہے کہ اوہ اللہ واللہ ہے دوسرا اس دے اندر کوئی شک اور وحم و گمان کوئی نہیں کہ اے مندل من اللہ ہے کہ نہیں کیونکہ بھیجن والا اللہ لے آون والا جبریل اور پڑھ کے سناون والا اللہ در رسول ادوچ کوئی راوی میں مشکوک نہیں تیسری گل کہ اللہ دی کتاب ہی ہے یہ دے اندر کوئی بھلے کھا نہیں کوئی غلطی نہیں اس واسطے ہے کہ اے جیدی کلام جس متقلم دی اس متقلم دی اپنی ذات چھ کوئی بھلے کھا اور غلطی نہیں لہذا او دی کلام بھی ایسے ہر عیب کو لوں مبرہ منزہ اور پاک ہے مگر افسوس کہ اختلاف کرن والے نے خود اللہ دی کتاب میں چھ اختلاف کی وَمَخْتَلَفَ فِي اِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوْهُ جنہاں نُدِّتی گئی آئی ہے اللہ دے رسول تو سناکے گئے باد اچھ جڑے ہنسان بھنا لے مولوی اعبار روبان بے مستو فضو من کتاب اللہ انہاں نے خود آپ اللہ دی کتاب میں چھ اختلاف کی تا نمیاں نمیاں گھنڈیاں کٹھیاں تے آنکھیاں اے وی کتاب اللہ چُفہ بے دے دوے کوئی دوئی تفسیر کی تھی اسا کہے اے وی اللہ دی کتاب دے ہی منشہ ہے تیسرے کوئی کسے اور لغت دا سہارا لیا اسا کہنے اے وی مانا وچوں نکل دائے مطلب اللہ دی کتاب بنو احتمالات دا مجموعہ بنا دیتا وَتْ اَصُولِ اے بنایا کہ جو کہ اِزَاجَ الْاحتِمَالُ بَطَلَ الْاستِدْلَالِ مَتَا تَرَقَ اللَّفْضَ الْاحتِمَالُ سَقَطَ بِهِ الْاحتِجَاجِ جد احتمالات آونجن مانیاں دے اندر وَتْ جِرَ احتمال تے ہی جیڑا کوئی اپنا نظریہ رکھ لے جی جائے دے کیونکہ یقین کوئی نہیں کہ اللہ دے ہاں ادھا مطلب کیڑا ہے گل سمجھانی بھی کہ نہیں صرف اللہ دی کتاب بنو مشکوک بڑا بڑا باست ہے مختلف معنی حالا کے الْحَقُ وَاہِدُنُ حَقْ حِقُ ہُقُ ہُدَا ہے دو دو چار چار نہیں ہوں دے اللہ دی مراد حِق ہُن دی اور او مراد سمجھیندہ ہے اصل وچ اللہ دا رسول کیونکہ متقلم جس نال کلام کر رہے ہوئے اس دے نالو اوئے لفظ استعمال کر دا ہے کلام اچھ یہ دے بارے انو پتا ہوئے کہ ادا مانا پہلے ادھ زین اچھ موجود ہوئے انہا لفظ انوئے پہچان دا ہے ورنہ ایسی گفتگو کرنا جیڑی سامین دے پلے نپوئے اس گفتگونو لا یعنی گفتگوہ کھا ہوئے دا ہے بے فیدہ کلم الناس علا قدر اکول ہے میک ایسی بولی ایسے لغ ایسی استلاحات ایسیاں گلہ کرا جڑیاں سنانا لینو سمجھی کوئی نہ آمن میری تقریر دا کو فیدہ ہے اکل مند بندہ گل او کر دا جڑی اگلے دی سمجھا بے کتابان سدھیاں کئی دوتے نادل ہوئی ہیں رسولان تے یہ اگر رسولنو ہی نہیں پتا کہ اللہ دی اس بات دا کے مانا ہے ادا مطلب ہے اللہ دی کتابان بے فیدہ ہے جڑاں جڑی دوتے نادل پہ ہوتے ہیں انہوں ہی پتا کوئی نہیں کلام اللہ دا اصل مفہوم جاندہ تو اللہ دا رسول جاندہ اس واسطے اللہ فرمادہ ہے کہ اصا کتاب دے نال نال حکمت بھی نادل کر دے رہے حکمت اسے دماغی بصیرت اور روشنی دا نا ہے یہ دینال رسول اللہ دی کتاب دا مفہوم سمجھن دا ہے خیر بہرحال اس سکیاں گلنا تو انہوں چس نہیں دین دیا میں تو ڈیاں بوتھیاں ویدہ بیٹھا تو انہوں ہی ہوندہ ہے بھئی خطبہ شطبہ ہوئے چنگا لمبا چاس چاس آوے سور شور ہوئے کو چنگی لچک مچکتے لہک مٹک ہوئے بازے بندے صرف یہ چیئے سننے نہ دے بازے بندے دو چار پرچیے لے کے بھو جت گھات کے آن دن بھی یہ دیسان تے بازے بندے ویسے نکتے پھدڑن واسطے پہ چھزن پہ مولوی آخر انسان ہے کی تو اٹھا چک سی بھل سی تے دمی فیس بوک دو تے تماشا لے سان تے بازے بندے صرف لوگوں دیئے نمی اجوتیاں تاڑن واسطے تشریف لائے اندھے مختلف مقاصد لائے کی لیکن نیت ہکا رکھی کرو جدہ ہی کسے درس قرآن جا ہو کسے دینی میں فیلچ کہ اصلاح ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اس تو علاوہ نیت بقار ابس بفیدہ نیت فاسد ہے صحیح نیت اگر اس نیت تو علاوہ کوئی اور نیت اللہ بندہ بیٹھا ہے اجن ابتدائے اس نے ہونی ٹیم میں آپ نے نیت ٹھیک کر لے یہ ٹھیک نہیں کرے لیا گھر ونجی وائن کے سین پر ویلا آپنا برباد نہ کرے مومن دا ہر کم اللہ دی رضا واسطے ہونا چاہیے تے خاص طور تے اللہ دے گھر ریچ ودر سے قرآن بیچ تے نیت ہوئے کئی اور شغل ملے اس نیت دا کوئی فیضہ نہیں وہ الٹا وہ بالے جان ہے یہ واقع یہ در سے یہ نصیت دی محفل ہے یہ دے اندر لفظات تھی آنکیتہ کرو سرح دی انتظار نہ رکھی کرو یہ گلے جڑے اندرین یہ جڑی سر ہوندی ہے یہ خراب بھی ہو سکتی ہے گلہ بے بھی سکتا ہے ود تُسو کے کرے سو جیوے انگریز بودھے گھوڑے نو گولی مار دیندہ ہے تو سہیں یہ جوے مولوین اکڑا گار بیٹھا رہو یہ قوم باڑیاں دی ہلی ہوئی موریاں تے ملانا لے کوئی میں نے سننن دا ہے جی علامہ صاحب چار چار گھنٹے تقریران کر دیا نو جی تری دیوین دی یہ مولوینو بھائی وہ چار چار ترہ ترہ گھنٹے جیوے دور جیوے تقریران کر دیا نو ود جو انہوں تکلیف اٹھاؤنی پھم دیا یہ لے کاروین دیا نسانو پتا کہ اوکے کچھ برداشت کر دیا لیکن اللہ انہوں احمد دیتی ہوئی او سٹیج دے بے کہ کدی بھی محسوس نہ نوڑن دین دے کہ میں نو فلانی تکلیف ہی اللہ انہوں دی مغفرت کاملا فرمائے جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے او اخیلہ مرد مجاہد پوری جماعت جتنا کام کر کے گیا ہے بارال انہوں دیاں میں انتہ بہت سیاتا ہے اسانو انہوں دے نال نہ رہلایا کرو ساڑے زین اچھ ایک گل نہ پائی کرو ہر بندہ علامہ آمد سعید نہیں بان سکتا پوتر ہو باندہ مطلب اے نہیں بے اساوی علامہ آمد سعید آئیں نہیں نہیں اوہی کوئی ماج آیا ہے اے ساڑے کو توقع لائے کہ بیٹھے ہی نہ کرو کہ اسا ڈھائی تترائے گھنٹے تقریرہ کرسا ہے ساڑے دادے تا قیلیاں مجھی نہ کیوں یا انہوں نے تا دیسی کیوں کھاتے ہیں اسا تا نالڈیاں تے پلے ہوئے ہاں ساڑے نال ایو جیہاں وپار نہ نکھیا کرو بشاید اساوی ڈھائی گھنٹے تقریر کرسا ہے توبہ سوال ہی پیدا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ دی ہر کتاب اور ہر رسول سب تو اول جڑے جگڑے دا فیصلہ آن کیتا ہے پتہ نہیں کیڑے سب تو پہلا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ہر رسول کیونکہ رسول نے ہی نمی کتاب نمی شریعت مل دی اترائس ہوتے رہے ہیں سارے رسول باقی انبیاء کرام نے اِنَا رسول اللہ دیاں اِنَا کتاباں ہی سنائی سنائی اکہ تورات چار ہزار نبییاں سنائی اپنیاں امتن یَحْكُمُ بِهَنْ نَبِيُونَ اُنْ تَبَعْدِجِ نَبِي کیسے نہیں آونا نا پندرہ سو سال نیتا پندرہ سو سال دے وقت فیدوش جو کئی آکے ہی یہ قرآن سن آکے ونجے نہ پیچھے انہیں ہوندھا رہے ہیں لیکن یہ آخری پیغمبر ہے ہون علماء برسن نبی دے وارس یہ کتاب سنی دی پہ یہ پندرہ صدیوں ہو گئی ہیں جسوے لے کوئی بھی آندہ آ رسول اور نبی اپنے واقع دی ابتدا کردائی سب تو اول جڑا پہلا جگڑا قوم دا اختلاف ان بی ٹاندائی وہ کیا ہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا آنَا فَعْبُدُونَ جدا اس تے اتفاق ہوئے سی اس تو بعد وقت باقی مسئلے تے باقی شریعت کمالِ اتنا عرصہ گزر گئے قرآن نو پیغمبر دی نبوت نو مگر آج ہی او جگڑا ان یہ مجود لا الہ الا اللہ اِدہ مانع اے نہیں کہ کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی دیاں دے ونالا نہیں یہ لا الہ الا اللہ دا مانع نہیں لا الہ الا اللہ دا مانع ہے کوئی عبادت دے لحق نہیں عبادت ہوئے زبان علی سور و بقار عبادت ہوئے مال علی اے نظر نیاز اٹھے گھٹے بکرے چھترے ریوڑیاں تلو گڑیاں یہ عبادت ہوئے جسم علی قیامِ رکوعِ توافِ اتقافِ سجدہِ کوئی بھی کسے بھی عبادت دے لیک نہیں کیوں؟ او دید دلیل ہے ربوبیت اے انوہیت لا الہ الا اللہ کہ انوہیت لا الہ کوئی نہیں او دید دلائے لیں کوئی الہ کوئی نہیں کسے بھی عبادت کابل کوئی نہیں اس وجہ تو کہ اس تو علاوہ خالق کوئی نہیں اس تو علاوہ رازق کوئی نہیں اس تو علاوہ مالک کوئی نہیں اس تو علاوہ دیوانہ نہ کوئی نہیں یعنی ایجڑی ربوبیتیں انو دلیل بنایا ہے انوہیت اللہ دعوے واسطے انوہیت لا الہ الا اللہ اددعوہ ہے دلیل نہیں اددعوہ ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی کسی عبادت دلائی نہیں نہیں انہیں دی دلیل کیا ہے وہ پورے قرآن دے اندر اسے لا الہ الا اللہ دے دلائل موجود ہو نہیں سبحان اللہ نہیں یقیندہ فرشتے لکھ لے دن یہ سبحان اللہ صرف سورتے لگنہ ہے تے سور آج لگنی کوئی نہیں ہے سمجھ آئی ہے آہ با میں آنکھو تے با میں مٹھو ناکھو سبحان اللہ اللہ دی تاریف ہے کڑی میرے پیو دی تاریف ہے یہ سبحان اللہ کہیں دی تاریف ہے یہ اللہ دی تاریف ہے آنکھو تے با میں ناکھو بیسے قرآن نے دس ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پہلے علم دیا ہے جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو یخیرون للزکان سجدن ویقولون سبحان ربنا قرآن سنکے سبحان اللہ آکڑا اللہ شریکہ تو پاک اللہ چوٹ تو پاک اللہ کمزوریاں تو پاک اللہ ظلم تو پاک اللہ عیب تو پاک یہ کتنے پاکو پاک بڑھن دین ایک لفظ ہے سبحان اللہ آکھر نال اللہ دی کتنی تطہیر تنظیر اور صفائی دی گواہی دے دے ہو اللہ آکھر نال ایک قدیس ہے کہ ان للہ ملائکتا سیارتا سیاہین فی الارض یتوفون فی طرقے یلتمسون اہل الذکر اللہ دی فرشتیں دیئے کی جماعتیں اللہ ویسے تلا یعلم جنود ربکا اللہ اللہ دلشکر کوئی نہیں جاؤں کتنے ایک جماعت ایسی بھی جیڑی صرف ذکر کرنا لینو تلاش کر دی و دیوں گی یلتمسون اہل الذکر ذکر ایک ذکر تا قرآن ہے جیڑے تو صحیح تھے رکھے یا نہیں ایک قرآن تو بغیر میز اچھی نہیں بھی لگ دی یلتمسون اہل الذکر او ذکر انا ناہ ننزل نزل ایک تا اے ذکر دوسرا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کسے پھیل کے تلاش کر دی کٹھے تا نہیں بھی دی ہیت کہیں گلیج دو یتوفو نفی تر وہ تو سڑکا تا ہی بدے اندر رہا تا ہی بدے اندر مسیح تھا جی یہ لے کسے ایک ٹولی نو کوئی ذکر والے مل ونیا تو او باقی سارے انو بلا لے اندر حلمو الہا جاتے کم جیڑے دھندے کام انو نکلے آسے نا او کام پورا ہو گیا ذکر اللہ بگین سارے آ جاؤ سارے فرشتے آوئے اندر اور کتنے اندر منت 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 منال ارد ادل السبای الدنیا زمین کو لے کے پہلے آسمان تک سارا خلا انہا فرشتے انال بھری گئے او اپنے پرانال انہا ذکرہ لینو آن کے کج لیندے اوہت لکھ دن بے کے سارے اندر نا تے انہا دے پیوہ دے نا تے انہا دی قوم بھئی اے سوان اللہ بیٹھا دائی اے جڑے اشرفے اے ماشاء اللہ بیٹھا دائی اے جڑے انہ سے اے الحمدللہ بیٹھا دائی اے جیڑے جویز ہے اے قرآن شریف چاہ کے پہ رکھ دے ہیں ان یہ طرح جڑے کو ذکر اللہ کم کریں دا پہ اسی اوہ لکھ سن اوہ اصا سارے انہوں جان دن ساڑیاں وڑیاں جان دن ساڑے خاندان جان دن کیونکہ اوہ آج دے نہیں ارسیاں دے آنے لگن تے اوہ مردے کوئی نہیں اصا سارے انہوں جان دے جان دن سارے انہوں دے نا ہی جان دن انہوں دے پیکے ساورے سارے انہوں جان دن کیونکہ اوہ تا شروع دے آنے لگن اصا تا مردے تے جم دے رہا ہے اتنے ہی مردے وہ ڈیری پوری ڈیٹیل نام لکھ کے اللہ کو لائے اللہ بڑا خوش ہوندہ نا اللہ فخر کرندہ ہے بے فرشتیاں کی آئی ایو جی مخلوق پہ بڑنی نای جیڑے قتل و غارت کرے سنت خون وحی سنت یہ کرے سنت وہ کرے سنت میرے بندے انہوں کیڑے حال چپایا وہ فرشتیاں دیں یسبہوناکا ویمجدوناکا ویحللوناکا ویعظموناکا ویقبروناکا ویحمدوناکا کوئی الحمدللہ کوئی سبحان اللہ کوئی لا الہ الا اللہ کوئی تیری عظمت پہ بے یا کوئی کوئی جو تیرا ذکر تیرا ہی تیرا اللہ پوچھتا حل رعاونی میں انہوں ڈٹھو ہے نا جو ایڈی محبت میرے نال کریں دیں فرشتیاں دیں جی ڈٹھو ہے تو ایسا ہی کوئی نہیں اوہ انہوں ڈٹھے نال ایڈی یار اچھا جی اگر میں نو ویکھل میں نو کتنا یاد کرے سن فرشتیاں دیں جی وقت ساڑھا ایک انداز آئے بھئی اوہ وقت پچھا گھار کوئی نہ ویسن انہوں نو کھاونا پیونا بول ویسی اوہ صبح و شام چوی گھنٹے و تیرا ذکری کریں دیں دیں پتنے اگو اللہ کے جواب دیں دیں اللہ دیں یہ توڑی گوائی ہے میرے بندے ہیں دیں بارے انی اشہدو کم میں تنو گوا بنا کے پیانا انی قد غفرتو لہم میں انہ سارے انہوں ماف کرتا نادا ملکم من السما ایک فرشتہ آواز دیندہ اللہ نو اللہ توتا سارے انہوں ماف کیتا اللہ دا سارے انہوں کیتا جتنے بیٹھے ہیں اوہ فرشتہ جی مینٹ ٹھا ایک بندے نو انہا فی ام راجلن اتا لہا جاتے ہی اوہ گھرو آیا ہانا اس میں فیلچے اس میں فیلچ بان دی نیت تو نا ہی آیا انہوں کہے بندے نال کام آئی اوہ بیٹھائی اتھائی اوہ تاں پیچھو کے بہرے آبی چلو جی لے مولوی دی جان چھوڑے سی اٹھی سی تو اس لے میں نو اگزا دکان کھول تو میں نو پیپسی دی بوتل دے یا بھئی میں نو چنگی پیپسی لگ دی میں رموی چو سے درہ نکل گیا یا بھئی میں نو پیسے دے یا میں نو بھئی فلانی شاہ دے اوہ تا قد اتا لے ہا جاتے ہی آپ نے کام نو آیا اللہ دے آپ نے کام نو آیا اللہ سارا پتا ہوں دا آپ نے کام نو جو آیا تے وجل آن کے بیٹھا تے مربے کے تے وقت کیا دھریا جن جی جی میں مددوے سبحان اللہ دے اوہ انہا اللہ کھنے لگ گیا اللہ دے ہم السعداء الذین لا یشکا بہم جلیس ہم اوہ جنے میرے موید بیٹھے آن جنے اندر اللہ بیٹھے آدھے موید جوی نکلنے لگیا سبحان اللہ اوہ میرے مویدن اس وعداء بڑے آلہ خوش نظیب جڑا ان اندر اللہ بیٹھے ذکر کرے میں انہی معاف کر دیں گا اے ہے سبحان اللہ اگا انتواری مرضی بھئی اے تو اڈے موید جو نکل دا ہے کٹھانوانا اللہ کٹھن دیندہ ہے یا نہیں کٹھن دیندہ فرمایا میں نے لکمیں ندیتے کرو گڑا بولیا آج چلو بدریان ہو اجازت ہو جی اللہ اکبر ہاں جی ہر پیغمبر ہر رسول جیسے لئے اے سنایا نا سبق اللہ امتحانے ضرور پایا اے اللہ دی سنت وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ نے پچھلے امی ہر نبی دے ملنانا لینو آزمائش ہے ضرور پر اللہ دا ہے میں دیونی ہوں دی یہ کھری شایے بڑی بے مثال شاید دیونی ہوں دی یہ دی لَا اُزُنُنْ سَمِيَتْ وَلَا اَيْنُنْ رَعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ ایڈا بے مثال ٹکانا میں دیونہ ہوں دا ہے تے میوت اس دا کوئی قدر پہنا کوئی مل پہنا انجیں نہیں بھج دیا درک دیا جنت نہیں جنت بنجن واسطے نَبْلُوْكُمْ بِشَرِّ وَلْخَيْرِ فِتْنَةَ اَسْا آزمانے کدھی شر لے دین آل تے کدھی خیر دین آل شر او غردو والا شر نہیں یہ عربی آل ہے شر دمانا شرارت نہیں شر دمانا نُقصان کدھی نُقصان دے کے عزمانے آل تے کدھی عیش دا سامان دے کے عزمانے آل یہ بھی عزمائش ہے لوگوں دی غلط فہمی فلانے نو اللہ بڑا پیشہ دیت تو ہے وہ دو تے اللہ بڑا را دی یہ بڑا بے وقوفانہ جملہ ہے پیسہ دولت دا زیادہ ہوگنا یہ اللہ دی رضامن دی دی دلیل نہیں یہ اللہ دے امتحان دی دلیل انو چاہی دے چکنہ ہو کے روے جنو اللہ نے دولت دیتی ہوشیار ہو کے رہے کہ کہیں آزمائش دے موکد دو تے پسل نہ جائے مال نال محبت رکھے تے دیوانہ لے دی محبت غیب ہو جائے یا مال نال محبت کی تی نہیں تے پسے آنے خیر بھی ادوئی آن دا ہے تے شر بھی تو رہا دے ہو نا مسیح تنج مولوی پڑھائیں دیں تو انو ایمان مجمل سے دیں دے ہو مجمل یا مفصل آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والیوم الآخر والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ اتا ہے خیر دا فیصلہ ہوئے تامی من اللہ تے جے شر دا فیصلہ ہوئے تامی اجی میں ایک وری جنہ نو لگا آپ بلے کھا پہ پتہ نہیں کیے پہ ہوند ہے اسمان دے دروازے بند ہو گئے اسمان نا دے دروازے اللہ بند کر دیتے ایک موقع ہاں اگیو وین دے آنوائیں کے بانا بقیدہ بینچ بنایے بیٹھ کا مقاعدہ لسامعے فرشتین یہ گلنا سننی ہیں بھی ایک دوئے نو بیٹھے آتین اللہ کیا ہے دمی فلانے او تھا اللہ لے پاسے بدل لائے بینن او برانی رمینن تے جاٹ روندے کھلن تے مک پھلی تے چھولے اونا گرنن تے اللہ کیا بے ادے بدلان لائے بنی آئے اکائی گل پئینا شیطانا جننا دے کننا اچھے تلے آن کے اپنے کاہن تے نجومی مرید دا نو دس ہے اونا مرجی میں آنٹے چھلون رلائیاس نڈین وے کور تے ایک ساچی نکل آلے مرید تا محتمین ہو بیندہ کے لئے ایک آنیاں چل دی ہیں بیان لیکن یک دم بند ہو گئے اسمان دے دروازے سارے جنات حیران پریشان ایک اڑی میٹنگ پہی دیو بھوے بند کر کے کیے پہ ہوندہ ہے؟ حتیٰ کہ انہا آکھے آ اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ اَمْ عَرَادَ بِهِمْ رَبُّ هُمْ رَاشَدًا یہ جڑا دروازے بند کر کے اللہ کوئی منصوبہ فے اپنے ہندہ ہے اِس زمین آلیاں واسطے شردہ فیصلہ کی تس اِنہا نُو برباد کروئے کِنہا ہی قیامت قیم کروئے یَوَتْ أَمْ عَرَادَ بِهِمْ رَبُّ هُمْ رَاشَدًا یہ اِنہا دے واسطے کوئی اللہ خیر کے رشد و ہدایت نازل کرنا چاہتا ہے اوہائی خیر علی گل کیونکہ اللہ نے قرآن دا نزول شروع فرمانا ساری دنیا جو خیر آیا اسلام آیا خیر بھی اللہ دیندہ ہے تو نقصان بھی نقصان دے کے بھی ازمان دا ہے کہ ہو سکتا ہے جھٹکے دے ماں تو میرے علی پاسے ہٹا ہو یہ جھٹکے انہال کوئی نہ ہٹے تو ہور زیادہ کھلا خوام میں اللہ کوئی جائے ہو سکتا ہے اس طریقے انہال میرا شکر ادا کرن اللہ کوئی جائے تو اصول اے دسیہ ہر رسول نے کہ کسے نو نقصان پہنچے شر پہنچے تو بھی اللہ واللہ پہنچے دے تیجے کسے نو خیر ملے جہیں دی جمع خیرات ہے خیرات تو تو صرف آٹے علی خیرات سمجھے دے ویسے خیر دی جمع ہے جہیں نو بھلائیاں ملن اووی کتھو مل دین نمبر دو شر پہلا نمبر اسے دی طرف ہواندہ ہے خیر بھی اسے دی طرف ہواندہ ہے دوئی گا لے کہ جمع آندہ او دی طرف ہوئے ان یہ ہٹا بھی اوو سکدہ ہے اور کوئی نہیں ہٹا سکدہ ہے تو ساوے کو ساریاں آسمانی شریطاں انہوں دا خلاصہ ای ہوئے ہیں نفع ہوئے نقصان آندہ بھی ادوئے تیجے انہوں پچھا ہٹا منا چاہے تاوی کون ہٹا سکدہ ہے لا الہ الا تقریر تہائی یڈی تُسا سن لیں اور اگہ صرف تُسا سننیاں سران یڈی میں گلتا سمجھا ہوں نہیں او میں الحمدللہ پوری ایمان دارینا سمجھا دیتی اے میں جتنی سمجھائی ہے ایک اے انہوں نہیں سمجھائی تو او بی شک کھڑا ہو کے سوال کر سکتا کیونکہ تقریر تب موقع اور میرے موں دروے در جی میں کٹا پٹھان دروے دا اللہ اکبر ایدی وضاعت کیا ہے بطور دلیل اور حوالے دے قرآن کیا آتا ہے ایم سس کاللہ ہو بے زررن ایم سس کاللہ ہو بے زررن فلاہ کاشف لہو اللہ آپ دیا اگر تیرے نال اللہ چمار دے وے کوئی دکھ بے زررن وڈہ سارا نہیں بے زررن زررن کریں والباد یارا مانے چھوڑ تقلیل پیدا ہوئی اللہ فرماندہ ایم وڈہ سارا دوکھ نہیں میں تھوڑا جیاری دوکھ دے دیوا تیرے پیر دے اندر میں کنڈا پوڑ دیوا تیرے سر دے اندر میں درد پیدا کر دیوا تیری اکھی دے اندر میں چپکار پیدا کر دیوا میں تینوں نزلہ لا دیوا یا تینوں فالج کر دیوا یا تینوں شوگر لا دیوا یا تینوں کینسر لا دیوا یا تینوں بلڈ پریشر دا بیمار بڑھا دیوا فلا کاشفت ہو اللہ پوری کائنات ٹل لاندی رہ جائے ساری دنیا دے حکیم تے ڈاکٹر تے ویدہ پانزور لال میں ہر پھوک کے مارا والا اپنیاں شف جفنیاں کرامتہ بھی کھاندھا رہے با میں کہیں کلو تبید لائے کے گلچ پاندھا رہے با میں کہیں کبر دو تیٹ کرامار دھا رہے با میں کہیں نو تسلو تے غیبی نال سڑ مرے اندھا رہے اللہ فرماندھا ہے میرا قانون یہ ہے این امسس کللہ ہو بے ضرور میں جڑا دکھ دے وہاں پوری دنیا کٹھی ہو جائے تیرے دکھنوں دور کرن تے لئی انفہوں کا تینو شرہ برا پر بھی فیتہ دے سکتے جینوی نال کٹھے ہو اندھا ہے حدیث ہے لئی انفہوں کا قرآن نہیں وہ حدیث دلاغ دے جین کٹھے ہو اندھا ہے انسان کٹھے ہو اندھا ہے کہ تینو نفہ پہنچاویں اللہ دا ارادہ نووی تا لئی انفہوں کا ساری دنیا کٹھی ہو جائے کہ تینو نقصان پہنچائے اللہ دا ارادہ نووی تا لئی زرور کا تینو زرہ برابر نقصان ایم سسک اللہو ایم سسک اللہو بے زرور فلا کاش فلاہو اللہو وئی اردکا بے خیر فلا رات دل فضلہی اگر ہو اپنی خیر تینو دیوان دا ارادہ کر لئے پوتر دیوان دا ارادہ کر لئے مال دیوان دا ارادہ کر لئے علم دیوان دا ارادہ کر لئے دولت دیوان دا ارادہ کر لئے کوئی بھی نیمت دیوان دا ارادہ کر لئے کوئی رحمت دمی مسورتہ ارادہ کر لوے اللہ پہا فرماندہ ہے فلاہ رادہ لفضل ہی یو سیبو بھی میں یشاو میں نے عبادی وہاں غفور الرئیم جے شر آبیتا او دبلو خیر آبیتا او دبلو زر آبیتا او دبلو اللہ فرماندہ کاشفنہ زاہبہ بھی نہیں کاشفہ لہو پتنے کشف شیدی شہنو وقیندہ ہے تھراتے کہیں شہدے چیرے تو پردہ ہٹا دے درون ورنو کاشفنہ اگر گسیٹ کے جورنال بندہ لائی سی یا پردہ پھٹ سی یا جنگے اتو لائندہ پہ اوچھ لی نہیں سی یہ ہے کہ نہیں اللہ دے فلا کاشفہ لہو جل میں دکھ دیوانا تے دکھ دیوان تو بعد میں ہٹاوا اللہ ہٹاوا اللہ فضل نہیں بولے اللہ دے فلا کاشفہ لہو تھرا کے مصیبت دہ پردہ میں ہٹا دے اللہ کے دہ مہربانے فلا کاشفہ لہو اس پردے نو دیکھیں نا کدھی آسمان سورج چمک دا تے اگر گو کالا بدل آوانجے تے سورج لوگو وہی دہ رہے ہیں ہوا بھیجنی پرواں باد سبا تے بدلنوں ہٹا دے ونا تھرا کے تے نرمی نال سورج دا چیرہ بیر کٹ دے ونا فلا کاشفہ لہو اللہ اللہ کے دعویٰ کیتا ہے قُل دو اللہی نظام تم من دونی فلا یم لکونا کشفہ ذرعہ لکن ولا تہویلا او سڈڑھ والے آسڈ مار کے ویکھلائیں کول دو اللہ دین نظام تم من دونی جنان دے بارے تیرا زوم فی تیرا خیال جو ایوی آجت روائی کرن والے آئین ایوی مشکل کشایاں دیاں تاکتا رکھن والے آئین انہ دیاں بھی لکھا دے اندر میکھا ہوندی آئین ایوی اللہ دے تصرفات شریک ہوندے آئین ایوی اللہ دے ردے ہوئے برجو گھوندے آئین اللہ بھی دینگا ہے فلانا بابا نتھو بھی دینگا ہے اللہ بھی ساریاں بیماریاں ہٹائیں گا ہے تے کچھ فلانا بابا تو تیالی سرکار بھی ہٹائیں گا ہے اللہ بھی پتر دینگا ہے تے کہیں لے کام والی سرکار بھی دیندی ہیں قلدو اللذین زہم تم من دونی ہی جنہ جنہ دے بارے تیرے خیالے جو ہی نال نال کرن والین اللہ اعلان پہ کرنے ہیں فلا یم لکو نا کشف الظر لے انکم ولا تحویلہ جنہ جنہ نو سڑ پہ امرنے ہیں جنہ جنہ نو حجت روا پہ امرنے ہیں فلا یم لکو نا کشف الظر لے او تیرے دکھ دے چہرے دوں پر دا ہٹا ون دی طاقت نہیں رکھ دے ولا تحویلہ انہ دی اتنی بھی ہمت نہیں جو ایک کلو ہٹا کے دو اینو بیماری لانے ہیں چلو بیاں اینو فال جو یا پہ اے اے دے کلو ہٹا کے اینو لادنے آئے جو اے ساڑا مریدے چلو بیاں اے جڑا بیمارے اے دے کلو بیماری ہٹا کے ایک ہے وہاں پی نوچھ بڑا دینے آئے اللہ فرما دے فلا یم لکو نا کشف الظر لے انکر بہان اللہ بیکھے نا لوگاں تھے میرے کولو چھیڑے جنہ دا مطر تے چڑھا دے ساتھ بقواس کرے جائے اللہ دا ولا تحویلہ کوئی نہیں کہیں دو تے پھیر سکتا کہیں بیماری تے تکلیف لو ایدو کٹ کے ایدو تون تے ایدو کٹ کے ایدو سارے فرادیے تے دکان دار نہ کہیں کولو جی انہیں وڑ دے تے نہ مکل دے اللہ اکبر فلا یم لکو نا کشف الظر لے انکر ولا تحویلہ ایدو موسیقی 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 مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُلَا إِلَىٰ ذُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُوِيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماندھا اذا مَسَّ الْإِنسَانَ الذُرُّ جڑے ویلے کے انسانوں دکھاوے اس ویلے کے کرلے آن سے پاس جڑے ویلے نظر کوئی نہیں آدھا اس ویلے حالتِ اضطرار دینر اسا یادانی حالتِ اضطرار از دیکھون دی حالتِ اختیار ایک گل مُڈھو یاد رہ کروکو آج کافی دیربانہ سے ابتدائج یاد رہ کرو مشرق حالتِ اختیار جو قدی اللہ نے انسا لیندھا وَسْلَقِ دے تک جلے اضطرار ہوئے ہر پاس ساڑ مار 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 کے تھاک پوے اس لے اندھا دل لادا او بوجی آقی نو کھلا سا دینا ہے او نو ساڑ مار جڑا ہار دی سنگا جلے دنیا تو تھکے تے از دیرار چیجی نو سردے اسے نو الہ آقی نو کشا حاجت روا نارے تکویر توھی دینا را برملا کیے فرمایا انسا توجہ کریا ہے ادھا مسل انسان الزر جڑوے لے انسان نو زر جمڑ ونی دکھ اس ویلے جڑوے لے تجون ہو اور کوئی میری امداد کرنا کوئی نہیں اس ویلے کے گرین دانا لے جمڑی ہی اور درد نال پہ آئی تے پاس دے فار لیٹے اپے آئے اللہ نو سڑ پہ مرے مرے سڑ مرے اندیا مرے اندیا درد کو جو ہور پریشان کی تے اللہ دا آو کائے دن وَلْ اُٹھِی کے بائے رام نائے تے سڑ ماری رکھ دے جڑوے لے بیٹھیاں بیٹھیاں وی ارام نہیں آن دا آو کائے من وَلْ اُٹھِی کھلوں گا انجھے گردیا لی جا تے وکھی دیات رکھے ہویا تے سڑ پہ مرے اندیا اللہ نو اللہ سانیاں لے تے وی ارام نہیں آیا بیٹھیاں وی ارام نہیں آیا اور میں اُٹھی کے تہلن لگ گیا مگر وَلْ وی ارام نہیں پہ آن دا میں بڑے علاج کر لین مگر فیدہ کوئی نہیں ہویا ہر پاسے سڑ مار لے آئے مگر ارام کوئی نہیں ہویا انہوں آخر وار تے انہوں سڑ پہ مرے انہ اللہ انہوں جے توں بھی میرا درد دور نہ کریں تا اور دنیا دیم لرد میں سڑ مار کے ویکھ لے آئے اللہ اس لے کے فرمان دا ہے میں فرق بھی کھا وڑا ہندہ ہے کہ موے تے جین دے چکیڑا فرق ہندہ ہے غائب تے حاضر دیم لرد کیڑا فرق ہندہ ہے کمزور تے شاہ زہور دیم لرد کیڑا فرق ہندہ ہے گڑے وے لے تھک پمزائے تھکڑ تو بعد والا اللہ نو سڑ مرے انہوں لے اس وے لے اللہ فرمان دا ہے فلما کشبنا انہوں ذرہو مرہ کہ اللہ میں یدونا اللہ اللہ ضرورنا مساو جڑے وے لے رو رو کے سڑ مرنہ ہے اس وے لے اسا کے کرنے آئے اسا نو سڑ مرن دا ہے دنیا کو لمایوں سو وڑ سے بعد اسا فورا نو دا درد دور کرنے آئے جڑے وے لے درد دور کرنے آئے مرڑا کا اللہ میں یدونا ایلا زرورن مساو وال ساڑے شکریے کولوں ساڑے گھر کولوں ساڑی بندگی کولوں ساڑی سرو پکار کولوں انہیں نسویں دے تے بھجویں دے جو انہیں لگ دے جو یارو انہوں درد کدی ہویا بھی کوئی نائی اسزانوں سڑیا بھی کوئی نائی سا درد ہٹایا بھی کوئی نائی قدالے کازوئی لے للمسرے بھینا ماں کانو یا ملو نا جیڑے انہیں ترہ دے بے حیات بے قدرے ہوں دے لے اللہ فرماندہ کازالے کا جیڑے وے لے دکھوں ہو ہوں دے او سوے لے ہٹا ون والا کوئی نی ہوں دا جیڑے وے لے سانوں آنکھیں دے ساڑا دیوائے وال ساڑا شکر رضا نہیں کرے لے والدے کا کبرہ تے وین چڑھائی دے لے والا دل فلانے تبید نال فیدہ ہو گیا ہے فلانے پھوکیا نال فیدہ ہو گیا ہے فلانے دی رکھ نال فیدہ ہو گیا ہے فلانے دی پوچھ نال پتر جام پے آئے فلانے دے تھکیا نال بیڑا ٹور پے آئے اللہ فرماندہ کازالے کا کازالے کا جوئی نلل مصرفی نما کانو یا ملو نا جیڑے ہی ہو جائے بے حیاء ہوں دے آئے انہوں دی نظرات اندر انہوں دی کم شیطان انہیں سونے بڑھائی رکھا ہے ہٹائی نے آئے تے پانی دی تری دے اندر بھی دکھ دے وڑھ والے ساپو نے آئے کائنات دے اندر دو ہی چیزیں یا پر رہے یا بہرے اللہ دے پر دے اندر بھی میں آؤں تے بہر دے اندر بھی میں آؤں ایدہ مصرکو مزرو فی الباری زل من تدعون اللہ یاو فلما نجاكم الى البر اعرارتم اللہ فرمان دا ویک ہو اللہی یسیرکم فی البرے والپہرے وہ اللہ اجڑا تنو ٹوری رکھ دائے یہ بندہ ٹورتا اسے دی مرضی نام لے یہ او نہ ٹورن دے دے یہ دیاں لگتاں بان چھوڑے اینا خوش کی ٹور سکتے دے نتری اچھے اللہ دا دعوی ہے توجہ ہے نا اے میں واد دو ٹیم بیٹھے لے نا تقریر میں تو انہوں کے سنا چکاں پہلے یہ تو انہوں پتہ ہے نا اے اللہ دا فضل سمجھو اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينَ اے فالتو شای اصل تقریر میں تو انہوں پہلے سنا دیتی ہے اے لفظہ نال کہ میں انشاءاللہ اللہ دیانسور خروع ہو سا ہوں کہ میں تو انہوں ٹھیک ٹھیک گل سمجھا ہی بڑے آسان الفاظ ہے ان میں صرف تبرک وست قرآن بیٹھا پڑھا ہوشیار بیٹھے ہو کہ ستے بیٹھے ہو شابہ شابہ سجاد کھڑا کر سجاد سجاد سنتے بیٹھے ہو بلکل ٹھیک ہی ہو الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرْ وَالْبَحْرِ حتى حتى اذا كنتم فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْهِ تَيْبَةٍ فَفَرِهُ بِعَاجَ ریحن آصفر وجاءہم الموجو ملکل مکانر وظلو انہم اوہی تب امتاب اللہ مخلصین الہدیم مشرک نو وٹنا چڑھے نا میں انتا بڑی چاہ سان دیئے یہ لئے انداب اللہ نے میں ہونو سلے تیرے موی چو چیک نکلی ہون تیرے یاد آیا کہ کون زور ہٹا مانا لانا اختیارت نہ منے سی میرا بابا میرا بلانا ایتا محابی ہوئی نہیں تیجے سلے ما تو مگلن دیتے ہیں فارسی ہیں بول دییاں پڑھ کے کوئی آیا آنا پہلا سال فارسی دا تیجے گھر فارسی پیا استعمال کرے اما آب لائیا اوہ اسے ہی دیتے ہیں اما آب لائیا آب لائیا آب لائیا انہی آب آب تے مو پٹے ہیں پیا تے آب لائیا پیو جو گھر آیا جات اوہ سا کیوں کیا تھا پیا جنہیں آدھا ہے آب لائیا اوہ پیچھن گیا آپ نے مسیح تھا لے مولوی کو لوں اوہ سا جی آب کیشن جنہیں پانی فارسی پانی اوہ تو لطر لای آیا اوہ کتے دے پوترہ توں اس وقت فارسی پڑھ یہ ساڑی ہمتے آن لائی لا یہ سے لے لطر گھٹھے سو سلے میں تے جنہیں آکھیں پانی لائیا اکھان بڑھے ہیں مغلہ ڈٹھے ہیں فارسی ہیں بولویں دییا اوہ جس لے کھلہ سامنے آیا سارا جہان پھول گیا اس لئے کوئی نہیں نیڑے آیا وہ یاد آیا ہے ہو الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرْدِ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُلْتُمْ فِي الْفُلْكِ حَتَّا كِسُمَنْدْرِ سَفَرْزِنْ لَرْ تَيَارُوْا کشتی پھری گئی وچ بیٹھے آئین جڑوے لے کشتی چلی جا رہی نبی بیری نکائی بات ہیں اس ویلے ہوا چلی تے موافق ہوا چلی پچھونی ہوا چلی ہوا موافق جا رہی آئی اوہ آرام نال سفر کریں دا ویند آئی بڑا اتران دا بیٹھے تے خوش ہو دا بیٹھے چانگائی میاں پیران دے دھاک لک گئی تے ستے ستے رام نال سفر کریں دے پہ آئے جڑوے لے انجے اتران دا بیٹھے تے شوخیاں مارن دے اندر آئی اللہ نے کے فرمایا جا تہا ریون آن سے کھوڑ یاک دم میں انہیری گول دیتی پانی دے اندر تلا تم پیدا ہو گیا پانی دے اندر اتھل پتھل پیدا ہو گئی واجہ ہم الموجو مل کل مکانے ان چارے پاس پانی دیاں لہرہ کھڑیا ہو گئیا پچھلی لہر اگہ دھکا مارے اگلی لہر پچھاں دھکا مارے سجیا پانی کھپے دھکا مارے کھپی لہر سجے دھکا مارے اوڑ اتھائیں ڈبکو ڈبکو میں کنند اوڑ اتھائیں کھلو تی ہو یہ بیڑی نہ اگہ جائے نہ پچھا جائے اوڑ اُلٹنڈ تیار ہو گئی او اس ویلے سڑ مرے نا کوئی نیڑے نہیں آگا اللہ فرما دا جڑوے لے ویتا ہے جوئی تے کوئی نہیں پہنچ دا اُس ویلے کے عدد آم اللہ مخلصین لگو دین زندہ بات اوڑ خالص کریں دا پکار پکار اصل لا الہ الا پاسے ہٹ دا ہے اوڑ اوڑ بیڑی جو بیٹھی ہیں دیکھا جاڑن دا تا تیم نہیں نا اوڑ پکار کئی نو کریں دا ہے اصل علویت لے مسئلے تے ہٹ دا ہے اوڑ دعو اللہ مخلصین لگو دین توجہ ہے ایک وعدہ پہ آ کریں دا ہے اُتھا ہی بیڑی جو بیٹھے ہوئے جڑوے لے گھنورتے بھمرائے اوڑ اللہ نالک وعدہ پہ کریں دا ہے اللہ نوادہ اللہ آج بچا لَئِنْ أَنْ جَيْتَنَا مِنْ آدِهِ توجہ ہے نا ذرا بھی کیا ہے دا تماشا لَئِنْ أَنْ جَيْتَنَا مِنْ آدِهِ سورت یونوں سے سورت انا میں چھے لَئِنْ أَنْ جَانَا مِنْ آدِهِ مطلب ہی کوئی ہے وعدہ پہ آ کریں لَئِنْ أَنْ جَيْتَنَا مِنْ آدِهِ اے اللہ جے آج اس مصیبت کو نوسنو تو بچا لیا لَنَا كُنَنَّا لَنَا كُنَنَّا مزارت اللہ مفتوہ گنون سکیلا تاقید بھی آئی تے مستقبل دا زمانہ بھی آیا لَنَا كُنَنَّا اسا پکا وعدہ پہ کرنے آئے جنے ویلے بیڑی تو لتھے اسے اسا اپنیاں زندگیاں عقیدیں بدل لیسا آئیں اب کے غیرہ دے نا آدیاں دیکھا چڑھائی نے آئیں وقت تیرے نا آدیاں چڑھائی سا آئیں اب کے غیرہ دے نا آدیاں نارے مرے نے آئیں وقت تیری تکبیر دے نارے مرے سا آئیں اب کے غیرہ دے نا آدیاں لٹا رکھوائی نے آئیں وقت کل لے تا انہوں سڑ مرے سا آئیں تے تیری پوجا کرے سا آئیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ اجا اجا نہیں اگلی گال سنو ایتا بیڑی چھو بیٹھا ہے آلی اینوے پری لانتا دیو اللہ فرماندھا ہے قُلْ مَنْ يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرْنِ وَالْبَحَرِ تَدُونَهُ تَزَلُعًا وَخُفِيَتًا لَإِنْ غَنْ جَانَا مِنْ حَرِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ ہی نیرماندھا دیگ ماری یا میں سارے نال لے ریسا میں ایک مولوی دکلے پر ڈٹھا پتنی مولوی کی بلائی تقریر بیٹھا کرن دا تو پی لے پی لے چاول ان یہ لوگ پلٹنگ ہیں تھو توڑی سور پورے اب اٹھا خدا آدھے بندیوں یہ میں کوئی جنڈے بڑھا ہونے سبحان اللہ کے فرمایا ہاں جی اللہ فرماندھا قُلْ بَمَانَ سَلْ پوچھے نہ دیکھو قُلْ مَئِوْ نَجِّكُمْ مِنْ زُلُمَاتِلِ بَرْلِ وَالْبَحَرِ کَوْنْ تَنُوْ بَچَئِنْدَاِ خُشْكِتَي تَرِیدیاں مُسِبْتَا کُلُونُ جِڑْوَے لِتَا دُوْنَاوُ اسنوں سڑ بیٹھے مریندے ہوندے ہو تَذَرْلُوْ اَمْوَا خُفِيَةً تَنَلْ گِرْ گِرْا کے گریہ داری نال سڑ پہ مریندے ہوندے ہو تے نال وعدہ بیٹھے کریندے ہوندے ہو لَئِنْ اَنْ جَانَا مِنْ اَنْ جَانَا مِنْ شَاکِرِ اے اللہ ایس مُسِبْتُ کُلُو اج جان چھڑا اجسانو ہی تو بچا اسا وعدہ پہ کرینے آئے تَعِقَلْ لِي دِ نَا دِ شُكَرْ اَدَا کرِسَا ہون اگلی گل اللہ فرماندہ فَلَمْ مَا نَجْجَاہُ مَا إِلَى الْبَرْرَي جَدْوِلِ اللَّهِ نَيُو دِی دُعَا قَبُولْ كَرْكَ اسنوں سُکِّ مَنْ دُتِلَي آنَّا مَنْ جان دے ہو نا اوہ کن آ رہا کن آئی مان اوہ مان نہ ساملے گا چا لیکلوالا اوہ تَعِقَلْ مَا نَجْجَاہُ مَا إِلَى الْبَرْرَي اپنا وعدہ پورا کرنا کہ میں تیرا شکر رضا کرسا مَگَرْ جِدْوِلِ اِنُوَسَ خَيْرُ وَعَفِيَتِ نَال بَعِرْ لَيَانْدَا اوہ 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 مَنْ جَجْعَانُ وَكَفُورَى فَلَمَّ نَجْعَكُمْ إِلَى الْبَرْ لاِعْرَتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ مَا كَفُورا وڈہ بے ایمان کفورا ایک ہندہ کافران ایک ہندہ کفور اے فعول مبالغ دسیگر علمانو پتا اے چھوٹا موٹا نشکرہ نہیں کفورا اے بہن وڈہ بے حیاء بے ایمان بے شرم رب قول اللہ کہ تیوات مو چنن دے وہ کہیں کہ گدنے تیرے خات دے دارمان نہیں تیرے مو مروڑ دارمان اچھا ہونے ایک گل میں تو جڑی واسطے میں آیت پڑھیں جڑوے لے بیڑی جو بیٹھا تے اللہ نو آدھا بیٹھا ایلہ ان ان جئی تنا میں نہا دی تے اللہ نو بیٹھا دائی یہ اج بچا لے ہوئی تے تیرا شکر کرسا ہے تے اللہ بچا لے آتے باہر نکل کے سے اللہ دا شکر کی نہیں کیتا ہے شہر کے کیتا ہے سوال اے پیدا ہو یا جڑوے لے بیڑی جبائے کے وعدہ بیٹھا کرنے ہاں اس لے اللہ نو پتہ ہائی کے نہیں جو جڑوے لے اس پہر نکلنا ہے اس نے میرا شکر نہیں ادا کرنا اللہ نو پتہ ہائی کے نہیں بولو اسانو تو کوئی مغالطہ دے لے حضرت صاحب ہزار روپے دیویا ہے چاہتے پہلی طریقہ نو دے دے سا میں نو کیوں پتہ دے سی کے نہیں دے سی لیکن اللہ ہم تا پتہ ہوں دا بھئے شکر کرنا ہے کہ نا شکری پتہ ہائی سوالے ہویاں جڑے لے اسنو پہلے ہی پتہ ہاں جو اس مانتے پہر نکلنا ہے شکر کوئی نہیں کرنا شرک کرنا ہے والو سے دے وعدے تے اطبار کیوں کیتا والو سے دی بیڑی پہار کیوں لگائی اسنو آدن اللہ جپال اسنو آدن اللہ جپالن والا بندے دا حیاء کرن والا آپنے بندے دا بھرم رکھن والا جے بیڑی دی اندر جنے ہو رانو سج پہ مرے دائی تے کوئی نیئے دے نیڑے آیا اینجے جے مائی نیڑے ناما اے بیر نکل کے آکھے آ اللہ ویچ تے اونا ویچ فارک کوئی نہیں اووی نائی اپڑے تے اووی نائی اپڑے آ میں نو بتا ہاں جنے ہو لے اسنو آئے نکلنا ہے اس پچھلے عقی دیتے آوجنا ہے مگر میں دے کور دائی بھرم رکھ لیا میں دا پردہ رکھ لیا میں دی لاج پالی تے نو باہر لائے کے آ نارے تکبیر مشکل کشاہ حاجد روا حضرت علامہ اسمت اللہ خان ملتانی ملتانی تیرا کافلا ملتانی تیرا کافلا وَلَكَدْ وَرُسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَا هُمْ بِالْبَعْسَائِ وَالْضَرْوَائِ لَعَلَّهُمْ يَتَذْرَّعُونَ اللہ فرمائے اسا پچھلے رسولان تبی جدا انہاں دیا امتا انہاں کہ انہاں نو تبلیغ کی تی اسا انا نو دو حال تنا لازم آیا کتنی حال تنا تے صرف غرض ہی کہا کہ ایک ہمیں ساڑھے علے پاس ہے اللہ نو کتنا شعو کے کہ بندے جہنم اجنہ منجن انہاں کتنی اس گلدی انچا آنکھوں کے تشویر کے کہ میرے بندے میرے اگر جکن یہ بندہ گندا ہے تے مٹیاں کہیں دیاں ودا چٹیندھا ہے اکل نبود تولو چس ہوت انہو بنایا کہیں پانی دے کترے کو لو ایک کترے کو چھین فٹ دا انسان دل بنایا دماغ بنایا دماغ یہ نو آج تک پوری دنیا دے سائنس دان مل کے سمجھنے سکے جو دے راز کے کتنی جی بی میمری ہے دے جو زرقی کو پتہ ہی نہیں انسان دے جیس میں جڑیاں سے رگانتے پتھن پتھنے انہا دے کتنی لمبائی ہیں کلومیٹرن دے سابقا ہے کاری سائب پیدا ہے بانوے ہزار کلومیٹر اس کائنات دے اندر ہر شہر کو کمال ہے پانی نال ہر جیندی شہر بنے اس پتہنے پانی کیا ہے پانی نال ہر شہر بنے یہ پانی کیا ہے ایچ ٹو او دو اسے ہائیڈروجن ایک حصہ آکسیجن انہوں ملاو پانی بانویں دے یہ آکسیجن کیا ہے یہ دین دوچ کتنے ٹن استعمال کر دے کو پتہ ہو آکسیجن یڑا سا لہن دے ہو کٹ دے ہو وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ ہوندہ ہے تجڑا لہن دے ہو انہوں آکسیجن کیا ہے یہ پتہنے کیا ہے پانچ سیکنڈ باستہ ہے اس دھرتی تو آکسیجن اللہ اٹھا لگے بلکل اٹھا لگے یہ میں اڑی تے ہوا گھلی ہوئی کوئی نہیں متہ سمجھو کہ آکسیجن کوئی نہیں نہیں آکسیجن ہر شہر آکسیجن موجود ہے اس دو بغیر تا کوئی جاندار زندہ نہیں پانچ سیکنڈ باستہ ہے منٹہ باستہ نہیں اگر اس دھرتی تو اللہ آکسیجن اٹھا لگے تو آڈی ہر عمارت چاہے لوے دی بڑی ہوئی ہے چاہے سی میٹ دی ریت دی بوریاں ترہاں بھی وہ کتنا کاری گر رہے جس نے اس زمین نہ لوں نو ہزار گناہ زیادہ سورج آسمان دوتے فوٹبال ترہاں ٹوڑے ہوئے یہ آسمان کتنا کھل ہونا ہے جہی دویچ شورج اس ساڑی زمین تو بعض سہتہ نہ نو سو گناہ بعض نے ہزار گناہ زیادہ وڈہ ساڑی زمین نہ لیں اس قرعہ ارض نہ لیں اوہ اٹھا سارا نظر ہے آسمان کے اٹھا ہوں سی کسے آسمان تلے اس تھمہ لائے وَدَا يُمْسِكُسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انْتَذُولَ اسمانہ نو میں آپ ڈکے آتے چلے ہوئے یہ کیڑی اس تھی نو چھوڑ کے تو مٹی دی ڈھیریاں کو لو پتر کھلا مگنا ہے ایسو فی دی مار بوک کے نو یہ کیڑے کیڑے رب نو چھوڑ کے تو گیا کتے کھلا اللہ جب تک کسے انسان دا اقل سلامت رہے کدیوی شرک نہ کرے ہاں جی اللہ کیا پہ فرمان دا توجہ ہوئے اللہ برمان دا انان دے باغو جاڑ کے اخزنا ہوں بالبعثہ والدھر بھوکھ وی دیتی بیماریاں تے تگیاں وی دیتیاں کیوں دیتیاں لعلہم یتظر تاکہ اسا دیکھ کے گڑ گڑامن لگوانن رومن لگوانن اللہ سایاں ماف کر اللہ تو ہی ساڈا ربت پالن آرے اللہ تیرے بغیر اور کوئی نہیں تیرے بغیر کھمامن والا نہیں تیرے بغیر مسامن والا نہیں تیرے بغیر اجادن والا نہیں تیرے مغیر اللہ سا نو پالن والا نہیں لعلہم یتظرعو فلولا اللہ شبوہ پہا کرے میں تے اس گلو دیتی ہے تکلیب تے انہا سمجھئے اللہ ساڈا تے نراض ہے مال ملیا تے تو تے اللہ راضی ہے تے جی دکھ ہویا تے اللہ تے غضب ہے نہیں ادو میں عزم شہن ہے ادو میں کیا ہے اللہ کیا پہا فرمان دا فلولا ادو جاہاں ہم با سنا ان کے انہاویاں جو جڑے بے لے انہا دے اتے سریم اسوی بتائی آئی تزر رہو وہ گڑ گڑا ون لگ منجے نا گڑ گڑا ون دی بجائے والا آکر کا ست کلوب ہو الٹا انہا دے دل زیادہ پتھر ہو گئے آکھیں لنگے چلو اللہ نہیں دے دادہ نہ دے گے کہ ہور پاس لے 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 آئے اللہ ساڈے نال انہی پہا کریں دے میاں والا سای اللہ دیں عبادتہ نہیں کریں گے اللہ فرماندہ والا کل کا ست کلوب ہو انہا دے الٹا دل سخت ہو گئے وزائینا لگم شیطانو ماکانو یعملو الٹا جڑے شرکل کم کریں دے رہن دے آئی شیطان انہا نو وسزا پایا جو چگا کم کریں دے رہن دے ہو اتا ان وہا بین ان کے آپ تا پیران دی کا دردہ تو ساں ٹھیک کریں دے رہن دے ہو تو ساں چنگے ہو تو ساں سچے ہو تو ساں سنے ہو زیانا لگم شیطانو اعمالا ہم زیانا لگم شیطانو ماکانو یعملو فلما نسو ما زکرو بھی جڑے ویلے او ساڑیاں کتابہ بھول گئے جنہاں دے ذریعے انہاں نو نصیت کی تیویں دے آئی بھول گئے او سبا کے جڑا پہلی ویری انہاں دے ماں پیوں نو اسند سے آئی فَإِمَّا يَعْتِيَا لَكُم مِنْ لِي حُدَرْ فَمَنْ تَبِعَ حُدَائَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْا وَلَا هُمْ يَحْضَنُوْا اللہ فرماندہ فَلَمْ مَا نَسُوْمَا زُكِرُوبِهِ جڑے ذریعے نال جڑی کلام تے کتاب نال انہاں نو وعد و نصیت کی تا جارے آئی جڑے ویلے اسے نو بھی انہاں بھولا دیتا اسو ویلے اساں کے تیتا فَتَحَنَا لَيْهِمَّا بَوَابَ کُلْ لِي شَئِيَ اساں ہارنے مدہ بوا کھول دیتا انہاں نو پتر دے میں لگ گئے انہاں دیاں سکیاں ناراں گا دیتیاں انہاں دے اجڑے کھیت چلا دیتے انہاں دے اجڑے باگ وسا دیتے انہاں نو دولت مند بڑا دیتا انہاں نو خوش آلی دے نال نال سیعت مند بھی بڑا دیتا انہاں نو ہر طرح دیاں میں عربانیاں دیتیاں مگر غلوی حتی ایڑا فَرِ اُبِ مَا اُودُ اُلْتَا آکڑن لگ گئے اُلْتَا شوخیاں مرن لگ گئے میند کی تیئے تے پھال مل گیا ہے فلانے پسو آئیبریڈ بھی مگوایت بڑی فصل ہو گئی ہے ایو جہی کھاد پائیے تے اجبا ہو گیا ہے اَتَّا اِذَا فَرِهُ بِمَا اُودُ اُسْوِلِ اللَّهِ فَرْمَانَا اَخَذِنَا هُمْ بَغْتَتَن فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُتِ اَدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَنُوا وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نعرے تکبیر نعرے تکبیر مولانا غلام اللہ خان حضرت علامہ عامد سعید خان ملتانی ملتانی تیرا کافلا ملتانی تیرا کافلا جمیت شہاد دعید و سننا جمیت شہاد دعید و سننا لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا ایک مثال سنو اللہ پہلے تانگ کرن دا ہے پچھے خوشحال کرن دا ہے شہرِ سباغ 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 نو جان دے ہو سباغ مشہورِ حضرت سلیمان اسلام دنی سبت نال اینجیں تکر ہو اے بلکہ سباغ دور دنی اتباعت دی گائی او تا مومنہ ہو گئی جائی اے سنا کے وقت دیس سنے سنسا آج نہیں اگلے سال ماشاہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیا تُوْلُ اللہ فرمان دے سباغ دے اندر انہ دے مسکن دے اندر مساڑی نشانی آئی اجڑی عبادی آئی جنت اینے آئی امین وشنال دو باغ بنائے سجدے خبے ترائے ترائے سو مربع مینتے دو آ پاسے پورے ملک دے چفیروں تے او انن عام باغ او کمال دے باغ گرم مثالیں دے باغ زافران دے باغ دارجینی دے باغ لونگا دے باغ اخروٹا دے باغ بداما دے باغ ہر قسم دا پھل اور اتنی خوشبو آن دی آئی اتنی ترائے میل دے فاصلے توں مسافر کافلے آمین آنا چونکہ او بڑی تجارتی منڈی آئی اپنے دورے تے اترائے میل توں انہاں انہاں باغ دے خوشبو آن دی آئی تے سمجھویں دے انہاں سباہ نیڑے آگیا اور کوئی عورت خالی ٹوکری لائے کے باغ آن دے تلوں خالی ٹوکری سیر سے رکھ کے باغ آن دے تلوں انہیں گزرے آ باغ مکن تو پہلے او دی ٹوکری پھلا نال آپ پہ بھری ویندی آئی اتنے پاک پاک کے ڈھان دے رہے ویندی آن اور پھر جوں آلا کیڑے آلا مریض اگر او شہر اچھ باغ اچھ آوے آ او دے جرا سے مر ویندی بار 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 ہاری جنتین غیمین ربنا باعد بیننا وبین اصفارنا وظلموا الفصام وجعلناهم آدیسا وَمَذَّقْنَا هُمْ كُلَّمُ مَذَّقِنْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ الْكُلِّ سَبْبَارٍ شَكُورٍ اللہ فرمائے فَاعْرَدُوا فَعَرْسَلْنَا عَلَيْنِ سَيِّلْ عَرِنِ اللہ اکبر بیچو بیچو کو رہے ویندہ میں تے ہتر شیفز کیتا تُوزن تہونڈھون کیتا ہے کی تُوچھوک ونجد دست ہے کرو سبحان اللہ فرمایا اصحان انہوں دے واسطے ایڈیاں اصانیاں کیتیاں تے کیڑے نہ شکرے نکلے کیے پیادے ربنا باعد بیننا وبین سفارنا اے اللہ سائیاں ساڑے سفر واتھے کر آؤ اللہ جا جاتے چوکیاں بڑھوائیاں وستیاں اے جنام مزہ نہیں آندہ کوئی ایڈونچر ہوئے سنج بھئی آمان راؤں میں اصا اتھے بائے کے شراب دیاں میں فلان لائیے اتھے کنجریاں نچائیے اتھے بائے کے اصا اپنے دھوڑے تے میاں ردیفہ بڑھائیے ربنا باعد بیننا وبین اصفارنا اللہ اے ڈیاں نیڑے نیڑے کے ہوں وستیاں پڑھائیانی سرا وارڈ پیدا کرے چھاٹا شکر رضا کرن دی بجائے شکر تے شرک اے تریاں دے حرف برابر انے اوہ شین اوہ قاف اوہ رے شرک جیئے تے شکر جیئے جیڑا شکر اے شرک دا اپوزیٹ ہوندہ ہے مشرک قدیمی شاکر للا ہوئی نہیں اللہ دا جیڑا شاکر ہو سی او کہیں اور دا شاکر نہ ہو سی ہاں انہاں نے شکر دی بجائے اُلتا نہ شکریہ کرنیاں شروع کر دی دیا تے اوجڑا علاقہ ہاں ہاں کیوں سر سب آئی جو انہاں تھا ایک ڈیم تے بن بنے ہوئے آئی یہ تے ترائے پاسو پہاڑان پہنی آپ پے برف باری آلا تے بارش آلا جمعہ اندہ رہے ہوئے دائی تے چوتھی سمت نونا بن بن کے باران ناراں کٹی ہوئی آن انہاں دے باران پھاٹک بڑھائے ہوئی آن جیڑے موسم دے اندر پانی دی لوڑ ہوئے آن اپنے باران جیڑیاں شاکھان ایلہ کے دیاں اسے شاخ دی نیرد پھاٹک کو کھول لے دیاں باقی پانی انہیں سٹول رہے وی لائی مگر اللہ فرمان دائے اسا انہاں نو پانیاں پڑا دی تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااہااااااااااااااااااااااااااااااااااااں اوہ چھوکہ نا وے خیتیا ناو مگر جڑے ویلے انہا شکریاں کتیاں اس ویلے ایساں کے کیتا فآرانو فآرسلنا علیہم سیلالعرنے وبدلنا ہم بے جنتائی نے جنتائی نے بے جنتائی ہم اس ویلے ایساں انہا دو باغاتے بدلے کو جہور آغ بنا دیتے جلان دن لر نیری جھاڑیاں نیرے کڈے آلے نیرے میاں اکھ و کولن خامتن و آسلن و شیئن من صغرن کلیل کوڑے پھلا والے دیر بنا دیتے انہی طرح فلاٹ کھولیا انہی طرح بنت روڑیا سارے پاغلی پرباد کر دیتے تو ساریاں کھیتیاں دے مکان بھی لوڑ دیتے کاشا باقی رہی تے بازے جڑے ہوں دننا شکر گزار او زر چی اسے در وے دن تے خیر وے چوئی دیکھو زر وے چی اللہ در پہ وے دھائی اللہ دیکھ پاک باز بندہ تے اللہ نے کیا پیدا ہے اے اللہ میں مصیبت آگئی بڑا عرصہ ہویا ہے دور نہیں ہوئی میرے پوتر بھی تیری قضانے مار لائے میریاں دمیاں بیٹاں پکریاں گھوڑیاں گھوڑے بھی سارے تے آپ نے دور دے رئیس ترین انساناں سارے علاقے وچوں زیادہ مالدار متمقل حضرت عیوب علیہ السلام باقی سارے لوگ انہیں دیوے ریایہ ہوگی مگر عزمیش آگئی اللہ نے سارا مال بیماریاں پیدا کی دی ہیں انتے مار گئے سارے پتر مار گئے انہیں آپ بیمار ہوگی ایک بیوی سے با خدمت واسطے رہ گئے مگر کمالِ حوصلاتِ صبر اس زرہ لے دا جیسے نے رابطوں بغیر کہیں انہیں ساد نہیں مارے این یمسسک اللہ بے ذرن فلا کاشف لہو اللہ اور دیکھئے اللہ کی انہیں کاشف زور کریں انہیں مصنی یا ذر رو اللہ میرا حال تے کہ میں نو دکھا گیا ہے کہ تیرا کمال کیڑا ہے انتا ارہم الرائمی اے اللہ میں کمزورا کہ تو سارے جان نالو وڈہ میں اروانے اللہ صحیحہ میں تیرے بغیر کہیں نہ آنکھیں نہ کھڑائیں اللہ فرماندہ ہے آج میں شوستے اتنا عرصہ کافی ہوں گا ہے ان کے پیانے آئیں اے میرا پاک باز پیغمبر اور کلو بھی رج لکھا اپنی ایڈی زمین دے اتے مار اپنی اڈی راکہ دے یار کلو ایڈ مارنا ایڈی مارنا رکزہ تون ایڈی نال ٹھوکر مارنا ایڈی ایچ کوئی زیادی تاکت ہون دی پیر دے سنٹر اس کوئی طاقت نہیں دی تا انو اللہ اتا رکھے اور رکھے پیر دے سنٹر کا دی جتھنے پیر دی تلی ڈوگی ہوں دی نا سیدھی اوٹھار نہیں ہوں دی کیونکہ ایڈا کنیکشن میدی دے دل نال ہون دے اس پیر دی تلی علیہ آدھا مطا قدائیں چل لے دوتے راکھے سیکھو بیٹھے اے بے وقوفی لوگ کریں دے پیر نہ سیکھے کرو اے پوری رکھنا تو ایچ کنیکشن سارا اتلا ہون دا ہے تا اللہ اس جانو مفعوظ رکھے اے ڈوگھر رکھے اوٹھج کوئی طاقت نہیں دی تے او دنال ٹھوکر ماری نہ کرو ایڈی ایچ طاقت اللہ رکھی اچھا یہ اگے ساڑے ویلے تاں جدہ تا میں شادی کی تیا ہی اس لئے تا شاید ہونی دیا تا چاہے یہ لگا برو کپڑے شپڑے پاک باہر نکل دا نا تک وہ نائی چھونی رکھتا چھونی تے او بننی کیشہ نالوں دیا اڈی نا اڈی میں تو دو کڑکا ہی ہیں بھئی لیوری رکھی اس تے دویوری میں کبھی شک ٹھیک ہے رکھی کوئی مسئلہ نہیں نائی بڑے حضرت ہو دا بھئی وکھا ہیں گا برو دی کھوری کتنی طاقت ہے تا لو خیر اللہ کیا فرمایا اپنی ایڈی مار زمین پہ جڑے ویلے ماری اللہ فرمایا دو چشمیں جاری بعض مفسرین نے آکے ہک ہوائی تے ہک کے کول دو ایک عمل ہے تے بعض نے آکے نہیں دو ایک ناون والا تے دو جا پیون والا پیون والے ویچو پیلا ہے میرا پیغمبر تے ناون والے ویچو غسل چا فرماو تے وال نتیجہ وکھے آئے جڑے ویلے پانی پی لیا غسل فرما لیا تے باہر نکلے چادر بدھی ہوئی دو چادران ایک لاکہ لی بدھی ہوئی تے ایک باہر اتنو والی اور باہر پہی جڑے ویلے باہر نکلے اللہ فرما لے اساں کے کتاب بشکات دی حدیث ہے اللہ نے چشمے دے پاروں سونے دیا ٹکڑیاں دمی وسا دیتا جڑے ویلے سونا تا لے آیا حضرات ایوب علیہ السلام نے چادر بشاہی جڑی باہر پہی آئی تے او دن در میل میل کے پاون لگ گئے اللہ پوچھے آ میرا پیغمبر میں تا تیرا دل غنی بڑایا ہویا دنیا کو لو تے سونا پہ اچھا درج میل کے رکھ لائے اے اللہ لا غنانم برکتے کا اللہ ہم اے اللہ سائیان اے کوئی میرے کسا بچنال کم آیا ہویا ہے یا کہیں بندے دیتا ہویا ہے اے آسمان تو آگڑ والی برکتے اے تیرے والوں ماں فوق اللہ سباب آئیے میں آگیا اے ٹی اٹھوں آئیے تلے مٹی تے آئیے اے دی بے عد بھی نہ ہو جائے میں تائن اچھا در دن لر پایا ہے انہیں کہا تیری مردی جی میں آگ سے ادا ہی خرچ کرے جائے اللہ کیا کہیں انہیں دے انہیں ساری گھار لائے سباب اللہ کپڑا خلے دی پڑے اندین مائی سے بہا آئی ہے بیوی سے بہا آئی ہے تے انہیں کر گی جتا تے فورا نہیں یہ تے کوئی اور کھلا یہ پانی تے چشمات ہے او بیمار جنہوں میں بہایا او کتے گیا جڑیاں شریف مائیاں ہوں دیا نواج نبییاں دے چیرے اندر غور نال نہیں نوے دیا یہاں ڈٹھا تے پیتے تا لمیاں ذل فالا چمک دا جیس میں کوئی داگ دبا ہی نہیں بیماری دا فوراں رخ دوے پاسے تے پوچھنے لگیاں او میرا ہی تھے ایک مریض بیٹھائی ہوگی دے گیا انہیں کہ او میں آئی ہے نہیں جی نہیں او تک کمزور بیمار جائے آئی نہیں نہیں او تنا ایوب لائی جی آکے انا ایوب میں ایوب آن ذرا غور نال میرے چیرے در ویکھنا ہاں وقت تے لکھتا لگ سی تے بیوی اندھے گو چیرے خامدہ دے کیڑے پھولے ہوں دے لڑن تا ہی آمنے سامنے تے جسول ہوئے تا ہی آمنے سامنے یہ لئے ٹکا کے لٹھا ہاں اس لئے تب جوانی کو لئے کے بڑے پہ تک ساری نقشے یاد ہوں دے بیوی ایک رفیق ہے حیات ہوں دی اچھی ہوئے اسیل ہونا لی ہوئے تے خامدہ دی اطاعت کرنا لی اس تو بج دیا جنت جوینہ ایو ممرعتن سلت خمسہا و سامت شارہا و حافظت فرجہا و عطاعت بالہا جس عورت نے پانچ نمازہ پڑھی رکھی یا رمضان دے روزے رکھے خامدہ دی فرما برداری کیتی تے اپنے عزت دے حفاظت کیتی جیسے لے مرسی کیل لہا ادخلی من ای باب من نبواب الجنت ہے انہوں اللہ کسی جنت دے آٹھ موئے کھل لے ہو انہیں جیڑے جو مرضی آن دائی انہیں اتھے ہونا مولی صاحب میں دے دا سیندہ ہونا اٹک دے مولی صاحب نام دا قدرین دا سیندہ بڑے بہتری انہیں انہیں نصر تقریر کرنے ہیں تو بڑی خال لیں دیں بندے دی بایا کے سوادی وہ تقریر کیتی انہاں گھنٹا پوری جمیں تے تے انہاں جنت دے فضائل تے رغبت دیوائی تے فی ذالِ قفلی تنافظ المتنافظ انہیں مرو تو انہیں کوشش کرو جنت اللہ پاسے اُتھے ہو رائیں ہوں دیا انتے اے ہوں دیا انتے وہ ہوں دیا انتے اللہ ہی وقت قرآن چنگا مردہ واسطے چسکے علی ہیں کہ اللہ تو بیان کیتی ہیں کیونکہ اللہ نے ساڑی طبیعت دا پتا اس واسطے اس بیان کیتی ہیں اس بڑے فضائل لوگ بڑے سوال اللہ ماشاءاللہ نارے تکبیر زندہ بات اخیرے چوسا کیا بھئی اتھوں آلیاں جڑیاں دنیا آلیاں مومنہ مائیاں انہیں جنت جہومنہ نے چارے اٹھی کے تو جتی آلی سارے گئے مولی صاحب سارا سواد خراب چکی تاہی جنہیں اِنہ اتھے جہومنہ دو تو اس جنہ تکڑا فیدہ بخدا دے بند ہے اِنہ اتھے کوئی تو انہوں چمچے نال کٹڑا یہ اتھے تو انہوں آکھڑا میں نسوٹ لے دے یہ اتھے آکھڑا میں نپے کے چھوڑا اِنہ اتھے جڑی اتھے ہیں نگانہ بچھی طبیعت رہی اچھی اتھے جڑی اتھے ہیں نگوں پٹیکڑی طبیعت آلی اتھے بلکل نفس ہو لو کے راسی اے پریشان نوے کرو اے وی مومنہ حسن تا اتھے حسن بیوی رفیق ہے حیات خیرکم من آسنکم اخلاقا لے آلہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اڈویچو سب نلو اچھا ہوئے جی دا گھارچ اخلاق اچھا اے بہر یارا دیاں محفلان تے بہاراں تے کڑایاں کھا کے تے اندر وجنہ تے دو آلو اے لے تو سی پکا تے کھا لے ہو اندر وڑی آتے تے متھے تے چل چڑی اندھی وٹ چڑے ہوئے اندھی انہوں کوئی نا کھو بے بڑا سفر کر کے ہیں تے پریشان ہو دیا ہمیں بارو بھویں کپکڑ تے بکرے تے مرگے کھا کے آسی تے گھار دے نو اگزی تو سا گنگلو پکا لاؤ یہ ڈی شای آپ کھا دی کر انہوں نے اوہا شای خوائی کھا جی او جی آپ پایا کر اوہ بھی کہیں دی تھی یہ تے پہنے اوہ بھی انسانے اوہ بھی جیند جانے اوہ دی بھی عزت کی تھی کھا پس ہمان جان دی پہئی یہ کہ نہیں کہ ہاتھ کھڑے کر آئیں ملو گادل اچھا ایک بڑا گندہ معاشرہ ہے بھئی تھوڑا جی کوئی بیوی نال محبت رکھے جڑا این سواب ہے صدقہ جاریہ ہے بیوی نال محبت کرنی حلال دا لکمہ اوہ دے موش دیونا کھوانا حلال دی روزی صدقہ جاریہ ہے مگر آجی مصیبت ہے جڑا بیوی نال زرہ زیادہ تعلق اگلا دنے تا ران مریدی نہیں یہ تا ران مرید ہے اچھا اوہ ران مرید نہ تو اور تیرا موکن بنے بھائی اے کوئی ران مرید سنو جڑا ران مرید ہوئے انہوں کہیں پیر دی بیعت کرن دی لوڑی دی انہوں ایک کو پیر کافی سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی یہ تے آپ اور کوئی تریہ بندہ نہیں بیوی نو بہا میں لکھیں تے کے پیدن کالالی آلہی اوم کوسو پوچھو مولوین کو ویدہ منسہ مخاطبہ نو اوم کوسی اقیدہ یا اوم کوسو اقیدہ ہیک بیوی انہوں آ کھڑائی اوم کوسی یہاں ٹھہر انہوں پیدن اوم کوسو یہاں ٹھہر انہوں ڈاند کر دیں اوم کوسو احترام جمع دسیگہ بغرز احترام اوم کوسو اے جیتھے تشریف رکھو یہ پیغمبر پہ آدھا ہے بیوی نو تے توڑا ناکو بڑھین دا ہاں ٹھہر سوٹے نوات مرے نیک امت اللہ اکبر گھرہ میں اچھا ماحول بنایا کرو اچھی بیوی ہے نیک بیوی ہے پیغمبر دی بیوی نہ کہ جی سبحان اللہ فرمایا سبحان اللہ ٹھیک ہے تو ہی پانی پی غزل کر ہتویک اللہ کے کمال کرے اللہ نے کیا 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 موستہ جب نال ہو اللہ فرماندہ رحمتہ من الدنا و ذکرانا للاب دیر میں اپنی رحمتہ تقاضہ وکھا منائی جیڑا سٹے نال یاریاں لائے جیڑا سبرنا لغمیشہ نبائے جیڑا دکھا دے اندر ویسٹے نال تعلق جوڑ کے رکھتا آئے ولہ ایک دیارا آند آئے سجڑے لے دینے آئے دھورا دھورا کر کے دے دے دیو لے آئے رحمتہ من الدنا و ذکرانا للاب دین سا اپنے عبادت کرن والے سانو سڑ سور کرن والے ای ہو جائے پدیا نو سا سکرا اے نصیت کرنی آئی اے سمجاونہ دیکھو ایوب علیہ السلام نو جی آج میں اس دنزر پورا اتر آئے اصامی جڑے ویلے دیو لگ دیا اتنا نہیں بھی کاج اتنا لے آئی بلکہ دہرہ کر کے دے شارس ہے اللہ دا نبلو کم بشر ای والخیر فتنہ اثناء زرب ہی دنے آئیں تھے خیر ہی آدمان واسکہ دنے آئیں جنہ آدمائش پورا اتر سی او تحت تھی وی راج کھا سیتے ادنا بھی خوش راتی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين